بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو اپنی سیکسس سٹوریز ہیں وہ تو اپنی جگہ چل رہی ہیں ان کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے کبھی لیکن ایک ایسا لڑکا جس نے ہماری ویڈیوز دیکھ کر کے اور خاص طور پر لیفینیا کی ویڈیو دیکھ کر کے جو محنت کی اور اس کے بعد اس نے اچیومنٹ کی اور اس سے جو میں نے ڈسکس کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب وہ پہنچ چکا ہے لیفینیا اور اس نے جو مجھے بتایا اور جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ کو وہ راستہ جو اس نے اپنایا صرف اور صرف آپ کو میں کنوے کر رہا ہوں کہ آپ بھی بسی محنت کر سکتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی اور میں نے کوشش کی اور میں اچیف کر گیا تو وہ تمام لوگ میرے لئے بہت کیمتی ہیں کیونکہ انہوں نے محنت کی اور محنت کرنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا آئیے میں آپ کو سکرن پر لے جاؤں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے کیا کیا اب اس کی بات کو میں ڈریکٹ نہیں کروں گا مطلب جو میری گفتگو ہوئی ہے میں آپ کو انڈریکٹ لی اس کے الفاظ اور اپنی باتوں کو میں آپ کو سامنے رکھوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کس طریقے سے فالو کرنا ہے سب سے پہلے لیتوینیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک بالٹک اسٹیٹ ہے یہ یورپ کے اندر آتا ہے اور جب اس کے اندر آپ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایکسس یورپ کا آ جاتا ہے اس لئے یہ کنٹری اچھی ہے دوسری بات سب سے اچھی بات کیا ہے کہ اس کی عبادی میرے حساب سے تو نہ ہونے کے برابر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کراچی کے عبادی ساڑھ اتین کروڑ ہے اور آپ کے شہروں کی عبادی کروڑوں میں چلے جاتی ہے تو یہ پورا کا پورا ملک اٹھائیس لاکھ میں آجاتا ہے اب اٹھائیس لاکھ کی عبادی پورے ملک کی ہے تمام شہر ملالیجیے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے عبادی بہت کم ہے عبادی کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بتیس سال تو پہلے ہی تو یہ آزاد ہوا ہے ٹھیک ہے نہ ہماری زندگی پہ تو یہ آزاد ہوا ہے ریشیا سے اور نوے کی بات کرو سنسر نوے کی بات کرو تو اس کے بعد بلکہ نانٹی ون میں آزاد ہوا ہے ٹھیک ہے یو ایس 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 آر کروٹنے کے بعد تو اس کے بعد جو ہے جو امیر لوگ تھے جو بزنس من تھے جن کے پاس کوئی آسرا تھا وہ لوگ یورپ کے بڑے ملکوں میں چلے گئے وہاں کاروبار شروع کر دیا وہاں پہ جوب شروع کر دی کیونکہ یہاں سیلری کم ان کو ملی تو انہوں نے وہاں شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے اپنی فیوچر کو بنایا فیوچر بنانا کا ہر بندے کا حق ہے اس طریقے سے یہ ملک جو ہے وہ بہترین لوگ جو تھے اس میں سے کریم جو تھی وہ کریم اڑ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر آبادی کا تناسب الٹا ہے یعنی کہ فرزنبل پاکستان میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہر سیکنڈ کے بعد بچے پیدا ہو رہا ہے تو وہاں پر ہر گھنٹے کے بعد ہی نہیں ہو رہا اور وہاں پر پھر شرع امواد بھی ہے وہاں پر ریورڈز ہے یعنی کہ ہر مہینے آپ کی آبادی کم ہو جاتی ہے تو they feel afraid کہ یہ نہ ہو کہ 28 لاکھ کے بعد کبھی 18 لاکھ رہ جائے یا 8 لاکھ رہ جائے اور یہ نہ ہو کہ ہمارا ملک ہی ختم ہو جائے تو لہٰذا they need new peoples اب اس نئے لوگوں کے اندر یہ لوگ اتنا کمال کر رہے ہیں practically speaking کہ وہاں پر بقاعدہ وہ آپ کو پروسسنگ کے اندر اکوموڈیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہم سے لوگ پوچھتی بھی ہیں کتنا خرچ آ جائے گا اگر میں آج کی بات کروں مدہ 2023 کی بات کروں تو جو میں نے دیکھا ہے خرچہ جو ہے وہ تقریباً 8 سے 12 لاکھ کی بیش میں خرچہ آتا ہے آپ ٹکٹ پورٹیکٹر میڈیکل انشورنس ویزا فیس پروسسنگ تمام اگر ڈالتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 10 لاکھ کے آس پاس آمانٹ ہونی چاہیے یہ اقدم خرچ نہیں ہوتی مگر اس کے اندر سٹیپس ہوتے ہیں پولیس کر رہے ہیں سیلیفیکٹ بنا رہے ہیں کوئی آدھر کے ڈاکومنڈیشن کر رہے ہیں کوئی انشورنس کر رہے ہیں ہمام چیزیں تو ان تمام چیزوں کے اندر آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے خرچ نہ ایک روی بھی نہ ہو اس کے اندر بھی مزید کی بات یہی ہے کہ اس بچے کو ریفنڈ مل گیا میں ریفنڈ کہہ رہا ہوں ریفنڈ ہوتا نہیں ہے کیونکہ اس کو گورنمنٹ نے 3444 ڈالر واپس کر دیے اب جب 3444 ڈالر واپس کیے تو وہ ایکوئلنٹ تھا 11 لاکھ روپے کے اب اس نے اگر 8 لاکھ خرچ کی ہوں گے 7 لاکھ خرچ کی ہوں گے بٹا بر جو بھی خرچ کیا ہوگا میری لمحے نہیں ہے نہ میں نے پوچھا نہ میرا کام میں پوچھنا تو کیونکہ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا تو لہٰذا اس کے اماؤنٹ اپس مل گئی تو وہ فری میں چلا گیا یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ فری اس طرح فری اچھا ہے لیکن ایسا نہیں فری ہوتا کبھی بھی کہ آپ مجھے بولیں کہ آپ مجھے بھیج دیں اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں آئی ایم ویری پور پرسن تو وہ جو پور پرسن ہے وہ کمی میرے پیسے بات تو نہیں جائے گا اگر اس کو لیتوینیا سپورٹ کر رہا ہے گیارہ لاکھ دے رہا ہے یا کوئی اور کنٹری کچھ دے رہی ہے تو دے گی میرے پاس اتنا وہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی رکھا وہاں پیچھے پیٹیاں اور میں کھول کھول کے جو نا میرے پاس یہ ہاں گورنمنٹ اگر سپورٹ کرتی لگ باتی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس بچے کو فائدہ ہو گیا ہے اب اس کی نیت اچھی اس کی محنت سب سے پہلی بڑی بات ہے محنت آپ محنت کرنے کو تیار ہیں تو ویڈیو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کم ٹو دو پوائنٹ والے ہیں اگر آپ یہ والے ہیں کہ آپ پیسے لیں اور ہمیں بھیجیں ڈن بیس کی بات کریں تو ان لوگوں کو میں کہوں ہوں چینل کو بلوک کر دیں اس سے پہلے کہ میں انہیں بلوک کر دوں وہ چینل کو بلوک کر دیں مجھے ان کی شکل مطلب میں جو ان لوگوں نہیں چاہیں سمپل سی بات یہ لیتوینیا کے بارے میں میں نے یہ بتا دیا اب آپ آگے چھلیے اس کے اندر یہ ویب سائٹ دیکھ لیجئے گا یہ ویب سائٹ اگر آپ کھولتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سیدھا اس شہر کے بارے میں جو ب آفرز کے بارے میں آپ کو یہ مل جائے گا موس پوپلر جو بارے میں آپ کو یہ مل جائے گا یہ دیکھیں ورکی لیتوینیا یہ تمام آپ کو مارکیڈ بینک آس یہ تمام آپ کو سائٹ ریکروپنٹ کمپنیز یہ آپ کو جوب دلانے میں کام آتی ہیں جب آپ سے میں کہتا ہوں کہ کبھی ہم ہیلپ لیتے ہیں ریکروپنٹ کمپنیز کی جب ہم مجبور ہو جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کا فیز ون کے اندر ڈریٹ کام نہیں ہو رہا تو ہم فیز ٹو کے اندر آجاتے ہیں that is ریکروپنٹ کمپنیز ہم انہوں سے کہتے ہیں یہ سی وی ہے اس کیلئے جوب نکال کے دیں کیونکہ ہم تھگ گئے یہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے لہٰذا آپ اس کو نکال کے دیں دے سپورٹ دے یہی سامنے آپ کے ہیں میں آپ سے کوئی راہ سوڑی بتا رہا ہوں اس طریقے سے یہ تمام چیز آپ کو ملیں گی آگے چلیئے کوئی مشکل بات نہیں ہے آگے چلیئے یہ دیکھئے مائگرشن لاؤس انڈ سینٹر پہ آ جائیئے یہاں پر آپ کو سیٹیزنشپ کے بارے میں یا ڈیول سیٹیزنشپ کے بارے میں اس کے بارے میں امیگریشن پرسن کے بارے میں اس کے بارے میں امیگریشن آف فیملی ویڈ ممبرز کے بارے میں لیگل اسسسٹنس ٹو پرسن آف یہ تمام چیز آپ کو مل جائیں گی آپ اس پر بھی آ سکتے ہیں آگے چلیئے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ورک ویئر ان یورپ کے بارے میں اگر آپ یہاں پر آ جائیں تو آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی تقریباً تقریباً چالیس لاکھ جابز ہیں ون میلین سی ویز فائف تھاؤزن ایمپلائر ریجسٹرڈ ہیں پانچ ہزار ایمپلائر ریجسٹرڈ ہیں کیا چاہیئے پانچ ہزار لوگ آپ کو ہائر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ہائیلیٹس میں فائنڈ ای جوب فائنڈ ای کانڈیڈیٹ لیونگ ورکنگ وغیرہ بغیرہ آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی آگے چلیئے آپ جوب ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر آجائیے یہاں پر آپ فیلٹر کرنا فیلٹر کرنا کبھی انبت بھولنا فیلٹر نہیں کرو گئے تو کام خراب ہو جائے گا فائنڈ ای بیٹر جوب یہاں پر آپ اپنی کٹیگری چرچ کیجئے یہ دیکھیں جوب چل رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو صرف اور صرف اپنی ویب سائٹ کو انگلیش میں کنورٹ کرنا پڑے گا زبان بھی بھی ہوتی دیکھ رہے ہیں سائٹ پر آپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جھنڈا برطانیہ کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کو وہاں پہ لکے جا رہا ہے یہ دیکھیں ایک اور ویب سائٹ یہ تباہ کے تباہ میں لچے دے دوں گا وہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سو باون اوپن پوزیشنز ہیں جوبز کے حوالے سے یہاں پر آپ آ سکتے ہیں سائن انڈ کیجئے اور یہاں پر اپنی جوبز کو آپ کو سرچ کرنا شروع کیجئے آپ کو اپریشن ایسسٹنٹ چاہیے انٹری لیول سپیشلسٹ چاہیے ایم ایس ایکسل اس کو آنا چاہیے تیرہ سو سے چودہ سو یورو آپ کو دیں گے اس کے علاوہ قولیٹی کنٹرولر ہے تقریبن تقریبن ساڑھے اٹھارہ سو سے چھبیس تائیس سو یورو آپ کو دیں گے اس کے علاوہ آپ نیچے چل دے جائیے جرمن سپیکر چاہیے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھئے ویب سائٹ کے لیے ایک بندہ چاہیے آپ نیچے آتے رہیں گے تو آپ کو جوب ملتے لیے جوب ہی کمی نہیں ہے یاد رکھیے گا موٹیویشن اپنے اندر لے کر آئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے بہت ڈی موٹیویٹڈ ہے پاکستان میں یہ جو چینل دیکھتے ہیں اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارا لوگ دی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ان کے اندر یا تو ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا یا اپکو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ یوٹیوبر سرپ اپنی ویوز کلی وڈیو بنا رہا رہا ہے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ چھوڑ دیجئے یوٹیوب کو بھی چھوڑ دیں یوٹیوبر کو بھی چھوڑ دیں مجھ کو بھی چھوڑ دیں اور جو لوگوں آپ کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے اور ہمیں ویوز بھی مد دیجئے یہ ویب سائٹس تو ہماری نہیں ہیں میں آپ کو کبھی اپنی ویب سائٹ دکھاتا ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا ویسے دکھاتا نہیں ہوں لیکن اگر آپ کو معلومات چاہیے ہوں ہمارے پروڈک کے حوالے سے تو وہاں پر ایزی لیزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام اگر سکرین پیارا اچھی بات ہے اگر نہیں آرہا تو آپ جو ہے وہ نیچے کمنٹ باکس سے لے سکتے ہیں جاتی ہے اور آپ کو وہ تمام چیزیں فرزمبل اگر کوئی ہمیں بولے گا کہ ہمیں اس تمام کام کے اندر رکھتے ہیں اسسسٹنس چاہیے کہ ہم کسی ایکسپورٹ کے ساتھ مل کے کام کریں یہی تمام کام تو کریں لیکن ہم کسی کی اسسسٹنس لے لیں تو اس کو ہم یورپ گولڈ پروگرام کا حصہ مانتے ہیں یورپ گولڈ پروگرام اس کو رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو ہم اسسسٹنس دیتے ہیں تاکہ آپ کی بحاف کے اوپر آپ کا ساتھ دیتے ہوئے یہ جو پوری جو اسسسٹنس ہے یعنی کہ اس پورے پروسس سب وہ گزارا جائے جس میں پاکستان کے جو معاملات ہیں جس میں آپ کو میں نے کہا نا پروٹیکٹر ہے میڈیکل انشورنس ہے ویزا ہے پوری سکرائر سیٹیفیکٹ ہے پوری فائلنگ ہے پھر ویزا فائلنگ ہے پھر تمام چیزیں ہیں پوائنمنٹ ہے اس کو ہم فائنلائز کریں اور اس کے بعد جو وہاں کے معاملات ہیں اس کمپنی سے جو گفتگو کرنی ہے تو وہ آپ کو کوئی روپ نہیں سکتا وہ دماغم رکھیے گا لیکن جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے پہلے سے ایڈوانس میں اگر وہ ہیں تو آپ اپلائے مت کیجئے اس میں آپ کا جو میڈیکل ہے نا نظر سکام خانسی کی بات نہیں کر رہا ہوں بگر میڈیکل اپنے اس کو ہم اپنی زبان میں کچھا میڈیکل بولتے ہیں ہم کچھا میڈیکل کیوں بولتے ہیں بیکاوز وہ اس جگہ سے نہیں ہو رہا ہوتا جس جگہ سے آپ کو کہا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کہیں اور سے کرواتے ہیں آپ آگا خان لیبارٹری چلے جائیں آپ کہیں اور چلے جائیں جو اتھینٹک ہو وہاں چلے جائیں آپ ان کو بولیں کہ مجھے ایک نارمل اپنا ٹیسٹ کروانا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو اللہ نہ کرے ٹھیک ہے نا کچھ لوگ ہوتا ہے جب خون دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے اپنی آخوز دیکھا ہے جب خون کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو لیبارٹری والے پہلے اس کو ٹیسٹ کراتے ہیں خود سے کرواتے ہیں فری جب وہ خود کر رہا تھا تو بتاتے ہیں کہ آپ کو تو ہیپر اڈیس ہے ٹھیک ہے نا آپ تو خون دین سکتے ہیں اوپر سے آپ کو مسئلہ مسائل ہیں یہ تمام چیزیں اس ٹیم نکلنی چاہیے کہ آپ جب اس پروسس میں آ جائیں تو ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے بینک کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں اسے کلیر کیجئے اور اسے این او سی لیجئے کہ میرا آپ کے لیندین زیرو ہے اگر آپ نے گاڑی لی ہے گھر لیا ہے ادھار کرزہ لیا ہے تو وہ کلیر ہونا چاہیے اگر نہیں ہے کلیر تو پھر بھی کلیر ہونا چاہیے معاملات کلیر ہونا چاہیے اور آپ کے اوپر کوئی ایکٹیف کیس نہیں چل رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے قتل بھی کر دیا ہے اور وہ کیس چل رہا ہے بھی تو مسئلہ ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ کوئی ذاتی ہوئی ہے ایف ایر کر گیا آپ کے اوپر تو آپ اسے کلیر کر کے نکلوا کے تو ختم کروائے اس کو اس پر این او سی لیں عدلت سے کہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے یہ بائزت بری ہے یا بائزت بری نہیں ہے تو ختم ہے مدد کیسے ختم ہے اس کے اوپر یہ ہمیں wanted نہیں ہے یہ free ہے ہماری طرف سے جہاں آجاتا ہے مرضی ہے اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے زمانت پر نہیں ہے یہ فارق ہے یہ تمام باتیں ہونی چاہیئے اس کے بعد یہ تمام کام جو ہے جوب نکالنا یقین جانے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ بتا دوں آپ کو اگر آپ کے دماغ میں ایسی کوئی خاکا آ رہا ہے done base یا بھیج دو پھر دوں گا پیسے یہ وہ شرط لگانے کے جو کہتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ لوگ چاہیے نہیں ہیں ہمیں کیا ضرور ہے شرط لگانے کے مطلب ایسے لوگوں کو ہم گندے لوگ بولتے ہیں ایسے گندے لوگوں کو ہم کیوں انڈرٹین کریں جو کہہ رہا ہے کہ آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں میں کوئی پاسپورٹ بھیجتا ہوں پہلے آپ مجھے بھیجیں پھر میں کوئی مانوں گا ایسے آدمی کو ہم آفس میں گسنے نہ دیں وہ تو بہت مشکل بات ہے کہ ہم اس کو یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد سننے کے بعد ہم اس کو انڈرٹین کریں تو ممکن نہیں ہے نا تو ایسے آدمی بلوک ہوگا تو اور کیا ہوگا ہمارے چینل تو مشہور ہے بلوک کرنے کے لئے تو اس کو تو جب وہ بولی دے گا ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یا آپ یہ کرتے ہو آپ وہ کرتے ہو جب یہ الفاظ ہم سن لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ہم خاموشی سے بلوک کر دیتے ہیں لیکن ہمارا بلوک کرنا مسئل نہیں ہے یہ بتا دوں میں آپ کو ایسے لوگوں کا کام کہیں سے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آپ بات شروع بدتمیزی سے کرتے ہیں بد اخلاقی سے کرتے ہیں چیلنج کرنے کے لئے کہ میں اس کو چڑھانے کے لئے چڑھا دوں گا کہ بھائی تو چھوڑ بڑی باتیں کرتا ہے تو ایسا لفاظ آپ کہیں پر بھی بولو گے تو وہ آپ کو یا تو آفیس میں بلوک کر دے گا یا چینل پر بلوک کر دے گا زندگی سے بلوک کر دے گا تو آپ کے راستہ بند ہو گیا وہ گیٹ آپ کا بند ہو گیا اب آپ کہیں اور گئے آپ نے اس کو بھی کہا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے مجھے بھیج کے دکھا وہ بھی بلوک کر دے گا کم از کم وہ آپ کا کام نہیں کرے گا اگر آپ سے وہ پیار سے بات بھی کرے کیونکہ میرے پاس منافقت نہیں ہے میں تو کھلا بولوں گا آپ کو میں نہیں کر رہا کام آپ کا وہ آپ کو آرام سے بولے گا جی ہم آپ کا کام نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے نا یا آپ کو یہ بھی نہیں بولے گا شاید وہ بولے گا آپ اپنے ڈیاکومنٹ دے جائیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں مجھے یہ گفتگو نہیں آتی ہے ٹھیک ہے نا میں آپ سے بات کروں گا سٹریٹ فارورڈ مجھے بات پسند آئی تو ٹھیک ہے نہیں پسند آئی تو اگلی ویڈیو ملتے ہیں اپنا بہت سارے خیر رکھئے گا اللہ حافظ